زبان سے کہاں نا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر عمل کے اندر بھی نظر آنا چاہیے کہ آپ نے اللہ کو سب سے بڑا مانا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں ایسے معاملات ہیں ان تقولوا ما لا تفعلون عزیز بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں قابل احترام دینی ماں اور بہنوں یہ ایک تربیتی اور اصلاحی اجتماع ہے کچھ باتیں ایسی بھی ضرور ہونی چاہیے جو ہماری ذاتی تربیت سے تعلق رکھتی ہوں اگرچہ ہر بات اسی نوعیت کی ہے لیکن ہم خاص سور بر ایک ایسی چیز کا دگر کریں گے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو نوے مقامات پر مخاطف فرمایا اور ان میں سے خاص سور بر ایک خطاب اسی تعلق سے ہے یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون اے ایمان والوں وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو قبور مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اللہ کے ہاں ناراضی کے اعتبار سے یہ بات بہت بڑی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو آپ جانتے ہیں کہ اس آیت مبارئن آیات کا شان نزول کیا ہے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوئی تھی صرف یہی ہوا کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ کون ہے جو ہم میں سے جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ سے پوچھے ایو الاعمال احبو الاللہ اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے صحابی کہتے ہیں ہم آپس میں بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے فہبنا ان نقوم لیکن ہم در گئے کہ ہم جائیں کوئی ہم میں سے ہمت کرے کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا ادھر اللہ نے قرآن نازل فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا اور آپ نے ہمارے سامنے یہ آیات تلاوت فرمائی وہ احب الاعمال بھی بتایا اور ساتھ ساتھ ابتداء میں یہ تربیت بھی فرمائی لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں جب یہ کہہ رہے تھے کہ جا کے پوچھیں تو پھر کسی کو اٹھ جانا چاہیے تھا اور جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لینا چاہیے تھا عزیز بھائیو یہ ایک بہت اہم ترین بات ہے اپنے قول اور فعل کے اندر یقصانیت پیدا کرنا یہ دین اسلام کا مطلوب ہے اور یہی اصل دینی اور ایمانی تربیت ہے کہ انسان جو بات زبان سے کہہ رہا ہے اپنے عمل کے اندر بھی اس کو اختیار کرے آپ دیکھئے کہ یہ ایسی ایک تربیت ہے زبان سے کلمہ پڑا ہے نا لا الہ الا اللہ اب یہ کلمہ انسان کے عمل کے اندر بھی نظر آنا چاہیے آپ چلتے چلے جائیں اتنا احران ہوں گے اتنے احران ہوں گے قول اور فعل میں ایک ثانیت کے تعلق سے جو تربیت ہمیں دی گئی زبان سے کہانا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر عمل کے اندر بھی نظر آنا چاہیے کہ آپ نے اللہ کو سب سے بڑا معنی ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ اگر انسان اپنے قول اور فعل میں ایک ثانیت اور مطابقت پیدا کرے تو پھر اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے پیارے بغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف اتنی توجہ دی اتنی توجہ دی اور آپ نے اس تعلق سے سب سے پہلے اپنا عملی نمونہ پیش کیا اور اسی معنی میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا تمہارے لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ موجود ہے آپ بعد میں بتاتے پہلے خود عمل کر کے دکھاتے اور سب سے پہلے خود آپ اس کا عملی نمونہ پیش کرتے رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو بتائیے سیدہ فرماتی اَلَسَّ تَقْرَعُ الْقُرْآن تم قرآن نہیں پڑھتے فَإِنَّ خُلُقَ نَبِي اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن آپ کا اخلاق تو یہ قرآن ہے آپ لوگوں کو جہاں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے وہاں ایسا خوبصورت عملی نمونہ تھا اس قرآن کے تعلق سے کہ سیدہ فرماری ہے آپ کا اخلاق تو یہ قرآن آپ اس قرآن کی چلتی بھرتی عملی تصویر تھے تو عزیز بھائیو جہاں انسان دعوت اور تملیغ کا کام کرے جو بڑی ایک اہم ترین ذمہ داری ہے وہاں ساتھ ساتھ اپنی اصلاح اپنے اعمال کی طرف توجہ دینا کہ جو دعوت ہم دوسروں کو پیش کرے خود اس کا عملی نمونہ بن کر سب سے پہلے ان کو دکھائیں اگر ہم کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں تو ہماری اتنی پابندی ہونی چاہیے نماز کی کہ یہ دعوت ہمارے عمل سے بھی نظر آئے اگر ہم کسی کو اللہ کی یاد دلاتے ہیں تو خود ہم پر اللہ کی اطاعت کا ایسا رنگ غالب ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا ہمیں دیکھے تو دیکھ کر بھی اسے اللہ کی یاد آجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا تمہارے بہترین لوگوں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں فرمایا خیار تمہیں بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آجائے یہ تمہیں بہترین لوگ ہیں اسی لئے فرمایا ومن احسن قول ممن دعا الاللہ وعمیل صالحا اس سے اچھی بات کسی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے وقال اننی من المسلمین اور یہ کہے کہ بلا شبہ میں بھی اطاعت گزاروں میں سے ہوں اللہ تعالیٰ نے دعوت کا ذکر کیا تو خاص اور پر وعمیل صالحا اپنا عملی نمونہ بھی پیش کرے ایسی دعوت نہ ہو جو خالی زبان سے تو ہے آج جو ہماری باتوں کے اندر تاثیر نہیں رہی نا ہم کہتے نہیں ہم کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں لوگ ہماری سنتے نہیں یا اور کسی چیز کی طرف بلاتے ہیں کسی غلط کام سے روکتے ہیں عزیز بھائیو ایک بہت بڑا امتحان یہ ہے کہ جہاں دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہے وہاں اپنا عملی نمونہ بھی تو پیش کریں اس طرف بھی تو توجہ دیں کہ اتنی احتیاط ہونی چاہیے ہماری زندگیوں میں ہمارے معاملات میں کہ کہ کہیں بھی کوئی ایسا عمل نظر نہ آئے جو ہماری بات سے تقرار رہا ہو جس میں ہمارا قول اور فعل کا تزاج وہ ظاہر ہو رہا ہو تو بڑی تربیت ہے اس علق سے جو ہمیں اپنی کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے تو ہمیں اتنی احتیاط سکھائی عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں آپ میرے گھر میں تشریف فرماتے چھوٹے تھے اس وقت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے میری والدہ نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کے کہا آئی در آؤ میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے پوچھ لیا اس بچے کو کیا دینا چاہتی اگر تم یہ کھجور اس بچے کو نہ دیتی تو یہ بھی ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا کیسی خوبصورت آپ نے تربیت فرمائی ہم تو اس کو کچھ سمجھ دے نہیں بچوں کے تعلق سے بھی آپ سمجھا رہے کہ جو بات کہنی ہے پھر اس کو پورا بھی کرنا ہے اگر بچے وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں تو عزیز بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص صور پر جو دوسروں کو خیر کی باتیں ہم بتاتے ہیں نیکی کی باتیں ہم بتاتے ہیں بتانی بھی چاہیے ذمہ داری ہے لیکن اس تعلق سے اپنے عمل کی طرف توجہ دینا آپ نے فرمایا مَثَلُ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ جو لوگوں کو تو بھلا ہی سکھائے لیکن اپنے آپ کو بھول جائے اس چراب کی مانند ہے جو دوسروں کو تو روشنی دے رہا ہے لیکن اپنے آپ کو جلا رہا ہے کیسی خوبصورت مثال کے ذریعے آپ نے سکھا ہے کہ جہاں دوسروں کو خیر کی بات لے میں اور آپ سکھائیں اور لوگوں کو تعلیم دے اپنے عمل کو کبھی نہ بھولے اپنے عمل کی طرف بھی توجہ کریں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو روشنی دے اور خود اپنے آپ کو جلا رہے ہو جیسے کہتے ہیں چراب تل اندھیرہ آپ نے اس معاملے سے بعض ایسی معیدے ذکر فرمائی ہے جو رونگ ٹھڑے کر دینے والی ہیں اور اس معاملے میں جو تربیت ہے اس تعلق سے ان وعیدوں کو اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے سئی مخاری کی وہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو قیامت کے دل لائے جائے گا جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا اس کی آنٹیں باہر نکل آئیں گی وہ ان کو لے کر چکر کاٹے گا جیسے گھدا چکی کی گھر چکر کاٹتا ہے جہنمی اس کے عید کے دکھٹے ہو جائیں گے کہیں گے یا فلان ما شانو اے فلان تیرا کیا حال ہو گیا تو ہمیں دنیا میں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا برائی سے منع نہیں کرتا تھا پھر یہ تیرا کیا حشر ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمیوں کو بتائے گا وہ کہے گا میں اس سخترین عذاب میں اسی لئے مبتلا ہوا بلا کیوں نہیں دنیا میں تو میں اسی طرح کرتا تھا لیکن میرا قصور یہ ہے انتو آمرکم بالمعروف ولا آتی وانہاکم عن المنکری وآتی تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود وہ نیک کام نہیں کرتا تھا تمہیں تو برائی سے منع کرتا تھا لیکن خود اپنے آپ کو اس برائی سے دور نہیں رکھتا تھا کیسے سخترین عذاب میں مبتلا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہاں بیٹھ کے گفتو کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ کو آسان کام ہے یہ کو ہلکا کام ہے آپ کو دین کی باتیں بتانا قرآن اور حدیث کی باتیں بتانا ایسی بھاری ذمہ داری عائد کرتی ہیں یہاں بیٹھ کر بیان کرنے والے پر اور بڑی سخت قسم کی ایک جو ہے وہ کبکبہ ہٹتاری ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے آتی ہے مسرد احمد کی جس میں آپ نے میراج کے مشاہدات میں سے اپنا ایک مشاہدہ ذکر کیا رائیتو لیلت اسری حمی رجال تُقرض شفاہ ہم بی مقاری دم نار میراج کی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جبڑے آگ کی کی کینچیوں سے کٹے جا رہے ہیں ان کے جبڑوں کو آگ کی 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 اسے کٹا جا رہا ہے آپ نے پوچھا من ہا اولائی جبڑین جبڑین یہ کون لوگ ہیں آپ کی امت کے خطبہ ہیں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اپنے آپ کو بلا دیتے تھے حالان یہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے تھے اللہ تعالی نے اسی بات جوڑا لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بلا دیتے ہو تو عزیز بھائیو مجھے اور آپ کو اس تعلق سے بہت زیادہ اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے قول اور فعل کا جو تضاد ہے اس کو ختم کریں اور اس میں اکسانیت ہونی چاہیے اچھی بات جہاں دوسروں کو بتائیں وہاں اپنا عملی نمونہ بھی ان کے سامنے پیش کریں اور ہر چیز کے اندر دعوت اور تبلیغ کے تعلق سے نہیں اپنے معاملات میں دیگر چیزوں میں یہ جتنی اچھی اچھی صفات ہیں سچائی ہے وعدے کو پورا کرنا امانت کو ادا کرنا یہ ساری چیزیں قول اور فعل کی اکسانیت سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ جتنی بری صفات ہیں وعدہ خلافی کرنا جھوٹ بولنا دھوکہ دینا ڈنڈی مارنا ناب دول میں کمی کرنا یہ ساری چیزیں قول اور فعل کے تضاد سے تعلق رکھتی ہیں تو ان سب چیزوں سے اسی لئے ہمیں منع کر دیا گیا تو یہ بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرما دے کہ جہاں دیگر معاملات کی طرف ہم توجہ کریں وہاں خاص اور بر اس سے بھی توجہ کریں کہ قول اور فعل کا ایسا خوبصورت توافق ہونا چاہیے اور ایسی اکسانیت ہونی چاہیے کہ ہم جہاں لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں اور لوگوں کو دین کی طرف بلائیں وہاں اس کا عملی نمونہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کریں زبان سے بھی لوگوں کو دعوت دیں اور اس سے پہلے اپنے عمل سے اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے اپنے معاملات سے بھی لوگوں کو دعوت پیش کریں اللہ تعالی توفیق اطاف رمائے وآخر دعوانا الحمد اللہ رب العالمين